بسم اللہ الرحمن الرحیم بہر نکلتے ہیں کوشش کریں بچوں کو نان لے کر نکلیں آج کل یقیناً گھر میں ہیں بچوں کی چھٹیاں ہیں ان کے لئے مزے مزے کے کھانے بنائیں بچے پیزا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور آج کل تو نہ صرف بڑے بلکہ بچے بھی چاہتے ہیں بہت ہی سپائیسی سا ہو ہوت سا ہو تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیری پیری پیزا اور اس کے ساتھ ہی آج ہم بنائیں گے مدراسی ویجیٹیبل کری تو پیری پیری پیزا جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہم بنائیں گے راسمار کی جانب سے کی برینڈز والوں کا ہمارے پاس ہے پیری پیری ساوس بہت ہی زبردست سا ٹیمٹنگ سا یمی ہارٹ ساوس ہے اس کے ساتھ آج ہم بنائیں گے اور نہ صرف یہ کہ ان کا پیری پیری ساوس ہے ان کا پیزا ساوس ہے ٹومیٹو کیچپ ہے گرین چلی ساوس میونیز لیمن جوس سویا ساوس چلی ساوس اور بہت بہت کچھ جو نہ صرف یہ کہ آپ اپنے قریبی کسی بھی سٹور بلکہ بڑے جو ہمارے دیپارٹمنٹل سٹورز ہوتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ ان کو پرچیس کر سکتے تو چلیں یہ دونوں آج کی ہماری ریسپیز ہیں اور چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف آپ کو انگریڈنٹس نوٹ کرواتے چلتے سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ آ جاتے ہیں مدرسی ویجیٹیبل کری کی طرف اور اس کے میں آپ کو اجزہ نوٹ کرواتی چلوں اس میں سب سے پہلے تو ہم نے ایک مدرسی کری پاوڈر تیار کرنا ہے اور بسکلی مدرسی کری پاوڈر ایک سپائسی سا پاوڈر ہوگا اور اور یہ جو کری ہوتی ہے کافی سپائسی سی ہوتی ہے اس کا اس میں کلر ریڈ بڑا انہینس ہوگا اس میں ریڈ چلی پاوڈر مین انگریڈینٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم کشمیری ریڈ چلی اس کا بھی استعمال کریں گے تاکہ اس کا کلر بڑا خوبصورت سا اور ٹیمٹنگ سائے ساؤتھ انڈین ریسپی ہے نہ صرف یہ کہ یہ ویجیٹیبلز بلکہ گوشت کے ساتھ بھی تیار کی جاتی ہے مدرسی کری پاوڈر جو ہے وہ آپ ویجیٹیبلز کے ساتھ بنائیں اور آپ اس کو گوشت کے ساتھ بنائیں آج ہم اس کو سبزیوں کے ساتھ بنا رہے ہیں دھیر ساری کلر فل سی ویجیٹیبلز ہیں آج ہمارے پاس شملہ مرچ ہے آلو ہے گاجر ہے بینگن ہے اور مٹر یوز کر رہے ہیں پیاز ہے ٹماتر پھول گو بھی ہرہ دھنیا اس میں جائے گا لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے یہ ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا جو ایک کری پاوڈر ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا سابت دھنیا زیرہ سابت کالی مرچیں سونف رائی دارچنی تیز پتہ میتھی دانا بادیان کا پھول اور ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ہری الائچی پسی حلدی اور کشمیری لال مرچ یہ دونوں پسی بھی چیزیں جو ہم اس میں ایٹ کریں گے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہ پاوڈر تیار کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب وہ تھوڑا سا جو ہمارا گرم مسال ہوگا اس کو ہم روست کریں گے اور باقی جو ہمارے اجزاء ہیں جو پسے میں ہیں وہ ہم نے اس میں ملانے ہیں اور ان کو اچھا سا ملا کر پاوڈر سا بنا لیں گے تو کیوں نہ ہم ان کو روست بھی کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ فردر ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے فرائنگ پین میں تیل گرم کریں گے اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے پیاز اس کے بعد تھوڑا سا گرم مسالہ ہم اس میں شامل کریں گے اس کو ہم نے کرکڑا لینا ہے پھر مدراز کری پاوڈر ایٹ کریں گے تھوڑے سے پانی کے ساتھ بھونیں گے ٹاماتر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے پھر ویجیٹیبلز ایٹ کریں گے گریجولی ایٹ کریں جو جتنا دیر سے پکتی ہے وہ آپ نے پہلے شامل کر دینی ہے شملہ مرچ ہے بڑی نازک سی ہے مٹر ہمارے پاس بائل ہے یہ ہم لاسٹ میں ایٹ کر دیں گے اس حساب سے آپ نے ویجیٹیبلز ایٹ کرنی ہے اور کری تیار کر کے آپ نے اس کو سرف کر دینا ہے چابلوں کے ساتھ چپاتی کے ساتھ تو چلیں اب ہم اس میں ایٹ کرتے جاتے ہیں تھوڑے سے ہمارے ڈرائے جو انکریڈنٹس ہیں ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا ثابت دھنیا تو یہ ہم نے لے لیا ثابت دھنیا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں زیرہ ثابت سفید زیرہ اور ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں سونف آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا لگے آپ اس کو بنائیں بوٹل میں بند کر کے رکھیں اور بعد میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بھون کے جب ہم مسالوں کو پیس لیتے ہیں اس کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے چلیں اس میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں میتھی دانا یہ ہم نے ایٹ کر دیا ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون رائی اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے یہ چلی گئی اس میں دارچینی کی سٹکس اور ایک سے دو ہری الائچی تیز پتہ شامل کریں گے اور بادیان کا پھول یہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اور اب دو صرف چیزیں رہ گئی ہیں ہلدی اور کشمیری لال مرچ تو پہلے ہم اس کو تھوڑا سا روست کر لیتے ہیں بہت زیادہ آپ نے مسالے کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے سارا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا ہلکی سی خوشپو آنے شروع ہو تو اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے ثابت کالی مرچیں بھی ایک ہی ٹی سپون آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ہلکا سا اس کو روز کرتے ہیں ہمارے پاس یہ مشین موجود ہے اس میں ہم نے اس کو اچھا سا پیس لینا ہے اور یہ ہمارے سپائسز ہیں اس کے بعد ہم اس میں نمک ریڈ چیلی پاوڈر یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے سبزیاں جو آپ کو اچھی لگتی ہوں آپ کے گھر والوں کو اچھی لگتی ہوں وہ آپ لے لیجیے گا سردیاں ہیں سبزیوں کا موسم ہے ٹھیر ساری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں اچھا ہے اگر آپ کلر فل لیتے ہیں تو کلر فل ویجیٹیبلز لے لیں ہرکا سا اس کو سٹر کرتے چلتے ہیں تھوڑا سا روست کرتے ہیں ابھی پین گرم ہونا شروع ہوا ہے ہلکی ہلکی سی خوشپو آنی شروع ہو گئی ہے تھوڑا سا میں اس کو اور روست کروں گی اور جب آپ کو لگے یہ مکمل طور پر روست ہو گیا ہے اس کو گرم گرم پین میں بلکل مت چھوڑیں ورنہ کیا ہوگا کہ یہ زیادہ روست یہاں اس کا کلر ڈارک ہو سکتا ہے فورا سے اس کا پین چینج کر دیں یا پھر تھوڑی سی کسر جب اس میں رہ جائے اس وقت ہی آپ نے اس کی آنچ کو کر دینا ہے بند جیسے کہ اب میں کر رہی ہوں آنچ کو بند کر دیتے ہیں اور پین ہمارا کیونکہ اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو اسی میں ہی اور روست کر لیتے ہیں پیسے ہوئے مسالے میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں اور اس سے ہی ہوگا کہ ہمیں اور پیسنے میں آسانی ہی ہوگی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ کشمیری لال مرچوں کا پاوڈر اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے تھوڑا سا یعنی کہ ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر اور ایٹ کریں گے ہم اس میں یہ روست ہوئے ہوئے مسالے اور اب جب ہم بریک پر جائیں گے تو میں صرف اتنا کروں گی تھوڑا سا بجٹیبلز کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو پھر اس کو تیار کریں گے بریک سے جب میں واپس آؤں گی تو پھر ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا سا پیزا کی طرف بھی آئیں گے پیری پیری پیزا آج ہم بنانے جا رہے ہیں کئی برینڈز والوں کے پیری پیری سوس کے ساتھ تو بہت ہی ٹیمٹنگ سا مزیدار سا پیزا بنے گا اس کے ہم نے ڈو کو کس طرح سے تیار کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے این ایکس کا آج بہت ہی زبردست سا گفت بھی ہے ہمارے پاس اس کا سوال بھی چلیں بریک سے واپس آتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا سوال کریں گے پھر انگریڈنٹس کی طرف آ جائیں گے اور ریسپی تیار کریں گے تو آپ نے کہیں نہیں جانا اگر آپ سوال سننا چاہتے ہیں بہت ہی زبردست سا آج ہمارے پاس گفت ہے ان کا بڑا سا پین پیزا ہے جس میں آپ اس پیزا تیار کر سکتے ہیں تو چلیں میں اس مسالے کو پیس لیتی ہوں آپ جلدی سے بریک لے کر واپس آئیے کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے مسارہ ٹی وی موسیقی واؤکم بیک کو واپس آئیے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سب سے پہلے سوال آپ سے کرتے چلتے ہیں این ایکس کے پیزا پین کے لیے آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے ہم آج تیار کرنے جا رہے ہیں پیری پیری پیزا اور بہت سارے پیزا کے فلیورز ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں اس کے کچھ کے آپ ہمیں نام بتا دیجئے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں این ایکس کا زبردرسہ پیزا پین یہاں پہ ہم نے ایٹ کر دیا آئیل مدراز ویجیٹیبل کری بنانے کے لیے ہم نے یہاں آئیل شامل کیا ہے اور اب میں اس میں شامل کرنے جا رہے ہوں تھوڑا سا اگین گرم مسالہ ایٹ کریں گے مدراز کری پاودر جو ہے وہ ہم نے تیار کر کر یہاں پر رکھ لیا ہے اس میں میں نے ایٹ کر دینا ہے ایک ادد تیز پتہ دارچینی کا ایک پیز دو سے تین کالی مرچیں اور لونگ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ سلائس پیاز اور اس کو ہم نے لائٹ سا گلاب ہونے تک پکا لینا ہے یہ ایٹ کر دیتے ہیں مدراز کری پاودر تھوڑا سا آپ کو میں اس کا ریکیپ بتاتی چلوں اس میں ہم نے ایٹ کیا ثابت دھنیاں زیرہ ثابت کالی مرچ سونف رائی دارچینی تیز پتہ میتھی دانا بادیان کا پھول ہری پسی حلدی کشمیری لال مرچ چاہیں تو آپ مرچ کو روست کر کے ایٹ کر دیں ورنہ پھر آپ نے پسی وی مرچ کا استعمال کر لینا ہے میں ایک قدر بڑا سپون لے لیتی ہوں اور اب یہاں پہ میں نے ایٹ کیا کڑی پتہ اس کے ساتھ ہی ہم پیاس کو تھوڑا سا ساتے کریں گے رجیٹیبلز کو ہم نے کٹ لیا ہے گاجر ہے اور آلو ہے جو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیں گی اس کے ساتھ ہی پھول گو بھی تو اس کو ہم جلدی سے ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم کے بعد ہم بینگن شامل کر دیں گے اگر مٹر آپ کے پاس بائل نہیں ہے تو بینگن کے ساتھ مٹر ایٹ کر دیجئے اور شملہ مرچ ہم اس میں شامل کریں گے بلکل لاسٹ میں اور اس کے بعد ہم نے ایک زبردسکری بنا کے اس کو اتار لینا ہے نمک اور لال مرچوں کا پاوڈر آپ اس میں ایٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہلکا سا اس کو فرائے کر رہے ہیں چلیں جب تک آپ کو ہم انگریڈنٹس نوٹ کرواتے چلتے ہیں پیری پیری پیزا بنانے کیلئے سب سے پہلے تو آپ تیار کریں گے اس کی ڈو جس کی لئے آپ کو چاہیے میدہ دو کپ ایک لارج پیزا بنانے کیلئے دو کپ میدہ کافی ہے اتنی آپ نے اس کی ڈو بنا لینی ہے اس میں ایٹ کریں گے ہم خمیر یعنی کہ ایسٹ ساشے بہت ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہے وہ آپ نے ایٹ کرنا ہے تھوڑی سی چینی شامل کر دیجئے ایک ٹی سپون نمک اس میں شامل کریں گے انڈا تیل اور گرم پانی کے ساتھ آپ نے اس کو بہت سافٹ سی ڈو بنا لینی ہے ویدر کیونکہ تھنڈا ہے تو وہ کسی گرم جگہ پر رکھیں اور تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں جب تک کہ وہ ڈبل نہیں ہو جاتی اور پھر اس کے بعد ہم اس کا پیزا بنائیں گے کبرا ہیں ہمارے ساتھ کبرا سے بات کریں گے ہلو کبرا السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی کبرا کیسی ہیں کیا کہیں گی ہی میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے جی یہ وہ آپ نے سوال کیا تھا تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گی ضرور دے دیں ٹھیکن ٹکہ ٹھیک ہے ٹھیکن بار بیگیو ہمم اور یہ ٹھیکن فدیڈا ٹھیک ہے اور یہ بیس پیزا آپ کو سب سے زیادہ مزے کا فلیور کونسا لگتا ہے مجھے ٹھیکن بار بیگیو بار بی کیو پسند ہے آپ کو چلے بناتی ہیں گھر میں پیزا جی جی بناتے ہیں چلے زبردست آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی فرمائش نہیں آپ جو بھی بکاتیاں میں بہت اچھا لگتا ہے اور وہ ہم بناتی بھی ہیں چلے آج کا پیری پیری پیزا ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے جی جی ضرور چلے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور یہاں پہ تھوڑا سا اس کو کلر اور دیں گے لائٹ سا پنک ہونا شروع ہو جائے تب تک کیا کرتے ہیں یہ جو ہماری مدراسی ویجیٹیبل کری کیلئے جو ہم نے ایک مسالہ سا تیار کیا ہے اس کو میں تھوڑے سا پانی میں ڈپ کر لیتی ہوں اس سے فائدہ ہی ہوگا اچھا سا مسالہ پھول جائے گا جب ہم اس کو بھونیں گے تو یہ جلے گا نہیں چلے تھوڑا سا ہم نے اس میں ایٹ کر دیا پانی اور اسی میں ہی میں شامل کر دیتی ہوں نمک اور لال مرچوں کا پاوڈر یہ چلا گیا اس میں نمک اور لال مرچوں کا پاوڈر آپ نے ایٹ کر دینا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ اوون کو پری ہیٹ کر لینا ہے جب آپ سوچ رہے ہیں پیزہ بنانا ہے اوون کو پری ہیٹ کر لیجئے اور جتنے اچھے طریقے سے وہ پری ہیٹ ہوگا آپ کی بیکنگ اچھی ہوگی چاہے آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں چلے لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ مسالہ اور ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کیا تھا یہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی ٹاماتر ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں یہ چلے گا اس میں ایک سے دو ٹاماتر اس مسالے کی بہت سانپ اور تمام چیزوں کی بہت اچھی سی خوشپو آنی شروع ہو گئی ہے مسالے کو پہلے تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اس کے بعد simpl ہے کہ ویجیٹیبلز ایٹ کریں گے اور ہم اس کو کوئیohl کر دیں گے حضر ضرورت اس میں شامل کر دینا ہے پانی اور اس کو ہم نے یہ کوئی کر دینا ہے پکنے تک آہ 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 میند جو جتنا جس کا کوکنگ ٹائم ہے تھوڑی سا دیر کے لئے میں اس کو کوئی کر دیتی ہوں تاکہ یہ جو ٹاماتر ہے تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں چلے آنچ کو کرتے ہیں سلو اور یہ مسالہ ٹماٹر اس کو ہم تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں آستہ آستہ ایٹ کرتے جائیں گے سبزیاں ڈو آپ نے تیار کر کے رکھ لینی ہے کسی بھی گرم جگہ پہ ویدر کیونکہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہے گرمیوں میں اور بھی جلدی خمیر ہو جاتا ہے جو بھی ہم ڈو بناتے ہیں لیکن سردیوں میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے شما کی کال ہے مظفر گھر سے ان سے بات کریں گے ہلو السلام علیکم ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں بھئی ملتان سے بھی میں ملتان سے بات کر رہا ہوں کیسا ہے ملتان کا موسم یہ بتائیے پہلے تو اچھا تو آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے دھوپ پوپ آگئی چلو اچھی بات ہے تھوڑی کام ہو گئی دھوپ پاگئی دھوند اتنی نہیں ہے یہاں دھوپے شہروں میں ہے چھٹ پٹ سے سوال کا جواب دے دیجئے چلیں زبردست یہ سوال کا جواب بتا دوں آپ کو ضرور بتائیں ٹکن پیزا ٹھیک ہے پائسی ٹکن چیز پیزا ساؤٹھ ایرین ٹکن پیزا اور اٹیلین پیزا ٹکن پجیزا بار بی کیو ٹکن پیزا چلیں زبردست جناب آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور کچھ کہنا چاہیں گی کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا ہے پروگرام کہنا ہے آپ کو بہت ہوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کی ریٹی ویڈی ترائی کرتے ہیں آپ کی بریانی بینائی ہے میں نے اچھا پان بھائی کا میں نے چاہیی کوکٹر بینائی ہے بہت مزیدار اچھا یہ کیا بات ہے جی آپ بڑے اچھے سے اس کو فالو بھی کر لیتی ہیں یہ بھی تو بات ہے آپ کی بہت شکریہ بریک کا ٹائم ہے اور میں نے اس کو کور کر کے پکانا ہے اور اگین ویڈی تیبلز جو ہمارے جو یہاں پر پیزہ ہے اس کی تھوڑی سی تیاری کر لیتے ہیں چکن کو کٹ لیتے ہیں ڈو کو میں نکال کر لے کر آتی ہوں اس کو بھی پنچ کریں گے آپ کے سامنے کریں گے تو ایسا کرتے ہیں بریک لے کر واپس آتے ہیں اور یہ جو کری ہے اس کے لیے ہم ویڈی تیبلز اس میں ایٹ کر دیں گے اور پیزہ کی تیاری کریں گے پیری پیری پیزہ بننے جا رہا ہے کی برینڈ والوں کے پیری پیری ساوس کے ساتھ آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسی ویڈیٹیبل کری کے لیے جو ہم مسالہ بھون رہے تھے وہ بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں وہ سبزیاں جو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتی ہیں اس میں ایٹ کر دیتے ہیں پھول گو بھی اور ہم نے ایٹ کر دیئے اس میں آلو گاجر بھی ہم شامل کر دیتے ہیں تھوڑی سی ہارڈ ہی لگتی ہے ہم سب لوگوں کو ہم چاہتے ہیں سوفٹ سی ہو جائے تو چلیں یہ ویڈیٹیبل ہم نے اس میں ایٹ کی اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دیتے ہوں تھوڑا سا پانی بینگن مطر اور شملا مرچ یہ ہم تھوڑا سا بعد میں ایٹ کریں گے اور یہاں پر پانی ایٹ کر کے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں پیری پیری پیزا کی طرف جو ہم تیار کرنے جا رہے ہیں روس مور کی جانب سے ہمارے پاس کی برینڈ کا ہے پیری پیری سوس ڈاکٹر شاہستان ہیں کراچی سے ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم ہلو جی والکم سلام کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں آپ کی رسپیس بہت اچھی آتھنٹک ہوتی ہیں پیزا کے نام ہے چکن ٹکا پیزا فجیٹا بیہاری افغانی سپریم سیسیلین پیزا پاسٹا پیزا کیلیفورنیا پیزا ملائی ٹکا پیزا چیز پیزا پیپرونی پیزا چکن مارگریٹا اور بارگریٹا پیزا چیز پیزا چکن سپریم پیزا بافولک پیزا ویجٹیبل پیزا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو مجھے لگ رہا ہے پیزا بہت پسند ہے بہت پسند ہے مجھے تو بناتی ہیں یا موسکلی بہار جا کے بہت بناتی ہوں اور آپ کے بھی ریسپیس جب بھی موقع ملتا ہے ساری ریسپیس بھی آپ کے میں فالو کرتی ہوں آپ کے بہت اچھی اوٹھینٹک آپ کی ریسپیس ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ اور کیا کہنا چاہیں گی کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی فرمائش میری یہ ہے کہ آپ سب کچھ تو بہنشاللہ بنا لیتی ہیں اچھے یہ ہوتنڈ سورٹ سوپ بتا دیتے بنانا اوکی ہوتنڈ سورٹ سوپ ضرور آپ کو بنانا بتائیں گے اور طبیعت کیسی آپ اسی طرح سے پروگرام کرتے جائیں ہم جانتے جائیں بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ نے ہمیں سوال کا جواب نوٹ ڈاؤن کروایا چلنے تھینکیو سو مچ اسی طریقے سے ہمارے شو کو مسالہ ٹی وی کو پسند کرتی رہیے ریسپیس بناتی رہیے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو یہاں پر سیٹ کر لیتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے سے پتلا نہ ہو تمام جگہوں سے جو آپ کی ڈو ہے تھوڑی سی ایکول ہو چلیں اس کو ہم نے یہاں پر فکس کر دیا تھوڑا سا ہم اس کو پنچ بھی کر دیں گے لیکن میں چاہ رہی ہوں ہم آجائیں پہلے اپنی سیزننگ کی طرف ہی آگئی ہمارے پاس چکن اس میں ہم نے کچھ اجسا ایٹ کر دینے ہیں جس میں ہمارے پاس ہے لہسن اور ادرک کا پیسٹ بہت ہی سپائسی سا پیزا بنانے جا رہے ہیں تو چلیں لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں چلا گیا اس میں چلی گئیں یہ موٹی کٹی ہوئی ہری مرچیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ ہم اس میں شامل کریں گے کیچپ تھوڑی سی ہم اس میں ایٹ کریں گے کالی مرچیں ایک ٹی سپون لیول میں ہم نے ایٹ کر دینے ہیں اس میں کالی مرچوں کا پاودر ایک ہی ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کٹی ہوئی لال مرچیں ہم اس میں شامل کریں گے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چیز ایٹ کریں گے اور ڈو میں بھی سالٹ ہوتا ہے تو آپ نے بہت زیادہ اس کو سالٹی نہیں کرنا اور اس کا مین انگریڈنٹس پیری پیری سوس کی برینڈ والوں کا ویسے نہ صرف یہ کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کا کلر بھی بڑا خوبصورت سا ہے تو ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون کی برینڈ والوں کا پیری پیری سوس دو ٹیبل سپون ایٹ کر دیتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑی سی دیر کے لیے رکھیں گی تو یہ ہے کہ اور اچھا زبردستہ ٹیسٹ ہو جائے گا ہم اس کو مکس کر کے فالی طور پر پکائیں گے اس میں ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں کی برینڈ والوں کا سویا سوس یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اور یہ جو کی برینڈ والوں کا ہمارے پاس ہے پیزا سوس اس کو ہم نے پیزا کے اوپر پھیلا لینا ہے اور پھر ہم اس کو اسیمبل کریں گے تو یہ جو تمام چیزیں تھیں اس کو ہم نے کر لیا مکس اس میں ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں کیچپ مکس کریں گے اگر آپ کو ضرور تو تھوڑا سا پانی ایٹ کریں اور اب اس چکن کو ہم نے کوک کر لینا ہے تو میں ایک ادرت فرائنگ پین لے لیتی ہوں آپ اس کو تھوڑی سی دیر کیلئے رکھئے گا اچھی بات ہے یہ اور مزیدار سی ہو جائے گی ہم اس کو فوری طور پر پکا لیں گے فڑا سا ٹائم کا بھی ایشو ہوتا ہے لائیو شو ہے ہمارا چلے ایک سے دو ٹبل سپون اٹ کر دیتے ہیں اوائل بہت زیادہ اوائلی نہیں کرنی ہے آپ نے اس کی جو ہمارے پیزا کی ٹاپنگ ہے چلے میں اس کو کوک کر لیتی ہوں چھوٹے چھوٹے سے چکن کے چنکس ہیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لیں گے اور تب تک ہم کیا کریں گے ویجیٹیبلز میں ہمارے پاس ہے شملہ مرچ سیابس میں ٹاماتر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جتنی دیر میں یہ کوک ہوگا ہم اس کو پنچ کریں گے اور ہم اس میں کی برینڈ والوں کا جو پیزا سوس ہے وہ ہم نے لگا دینا ہے اس کے بعد یہ کوک ہوئی چکن ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور پھر ہم نے اس کے اوپر ایٹ کر دینا ہے ٹھیر سارا چیز اور ہم اس کو بیک کر لیں گے جب تک کہ ہمارا پیزا بیک نہیں ہو جاتا ویسے سات آٹھ دس منٹ میں جو پیزا بیک ہو کے باہر آ جائے جو اوون اتنے اچھے طریقے سے کام کر رہا تو آپ کا پیزا سوفٹ بھی ہوگا اور مزیدار بھی ہوگا لیکن جو اوون صحیح سے کام نہیں کر رہے ہوتے اور آدھے آدھے گھنٹے تک پیزا بیک ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے پیزا ہارڈ بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور ہمارے پاس جو این ایکس کا پیزا پین ہے اگر آپ نے کیا ہے یہ پیری پیری پیزا آپ اس پین میں بھی بنا سکتے ہیں چلیں جب تک ہماری چکن تیار ہو رہی ہے کیوں نہ ہم اپنے پیزا کے اوپر لگا دیں یہ ہمارا کی برینڈز والوں کا پیزا سوس تھوڑا سا اس کو ہم نے پنچ کیا پین کو گریس کرنا مد بھولیے گا ورنہ آپ کا چوہ پیزا ہے وہ اس سے چپک سکتا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون کی برینڈ والوں کا جو پیزا سوس ہے وہ ہم نے لگا لینا ہے اور نہ صرف یہ کہ ان کا پیزا سوس ہے سویا سوس ہے پیری پیری سوس ہے بلکہ اس کے علاوہ آپ دیکھ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ورائیٹی ہے ان کی گرین چلی چٹنی سی ہے وہ بھی ہے ہمارے پاس اور ان کا چلی سوس بھی ہے جس کو آپ مختلف چیزوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں انفیکٹ آپ اس کو کسی بھی پکوڑا ہے کوئی اصلا چیلا بنانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں فرائیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پیزا کے اوپر بھی اس کو اسیمبل کر کے اس کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست سی ان کی برینڈ ہے کافی سارا کچھ ہے دھیر ساری چیزیں ہیں اور آپ کو قریبی سٹور سے بہت ہی ایزی یہ تمام چیزیں ان کی اویلیبل ہیں نہ صرف یہ بڑے سٹور بلکہ آپ کے گھر کے قریبی جو سٹور ہوگا وہاں پر بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی ان کا ٹومیٹو کیچپ ہے میونیز ہے لیمن جوس ہے سویا سوس ہے چلی سوس ہے بہت بہت کچھ ہے جناب صرف مجھے انتظار اس چیز کہ یہ چکن ہم واپس آتے ہم پیزا کو بلکل اسیمبل کر کے اوون کے حوالے کر دیں گے یہ پر میں یہ پر بریک پر جانے سے پہلے میں چاہ رہی تھوڑا سا اس کو اور سٹر کرتے اور لیتے ہیں چھوٹا سا بریک آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے دیکھتے رہی مسالہ ٹیو والکم بیک ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہ جو پیری پیزا ہے اس کو کر دیتے ہیں آون کے حوالے ایت لیس دس مینٹ آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے اور اس کے بعد آجاتے ہیں اپنی اس ریجیٹیبل کری کی طرف بریک پر جانے سے پہلے ام نے کیا کیا تھا کہ اس میں ایٹ کر دیئے تھے بینگن اور ہم نے اس میں شامل کر دیئے تھے ماتر اس سٹیج پر آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کا نمک اور اس کا مرچ جو ہے وہ آپ کے حساب سے ٹھیک ہے یا نہیں تھوڑا سا ہم نے اس کو سٹر کیا اب ہم اٹ کر دیتے ہیں اس میں شملا مرچ اچھی لگتی ہے ضرور اٹ کریں سوال کا جواب اگر آپ نے ہمیں اب تک نہیں دیا ہے تو ضرور اس کو نو ڈاؤن کروا دی جو آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ پیزا کے اور کون کون سے فلیورز ہوتے ہیں آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں پیری پیزا کی برینڈ والوں کے پیری پیری سوس کے ساتھ یہ ہمارا آج کا بہت ہی آسان سا ایزی سا سوال ہے آپ نے ہمیں کال کرنی ہے آپ ہمیں مسج کر سکتے ہیں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام اور آپ اس کو بھیج دیں گے ٹرپل ایٹ ون پی تاکہ آپ کا جو نام ہے وہ قرآن دازی میں شامل ہو سکے اور کی برینڈ والوں کے سوس ہیں جس میں کیچپ ہے گرین چلی ہے اور اس کے ساتھ جناب لیمن جوس ہے میونیز ہے بہت ایزی لی مارکٹ میں آویلیبل ہیں آپ ان کو پرچیس کر سکتے ہیں چھوٹی بلکہ ان کی بڑی بوٹلز بھی ہیں اور بہت زوردست سی پیکجنگ ہیں ان کے جو دھککن ہیں کیپس ہیں وہ بڑے کنوینی ہیں چلی یہاں پر ہم آئٹ سائز کر لیتے شملا مرچ نہیں اچھی لگتی مت یوز کیجے گا سپرنگ آنین کا فلیور اچھا لگتا آئٹ کر دیں اور اس مدراسی کری کو آپ نہ صرف یہ کہ سبزی بلکہ آپ اس کو گوشت کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو چکن کے ساتھ بنا سکتے ہیں مدراسی کری پاؤڑر بنا کے آپ بوٹل میں بن کر کے رکھ لینا ہے بہت ہی سپائیسی سا یہ کری ہوتی ہے تو چلیں اب میں اس میں کر دیتے ہوں شملا مرچ تاکہ کچھ منٹس کے لیے جو شملا مرچ ہے وہ بھی کوک ہو جائے اور میں ہرے دھنیے کی کٹنگ کر لیتے ہوں کری جتنی آپ کو اچھی لگتی ہو اتنی اٹ کیجے گا لیکن میرے حساب سے کری اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی جو ویجیٹیبلز ہوں بہت کلیرلی نظر آ رہی ہوں تھوڑا سا میں اس میں اور اٹ کروں گی پانی کیونکہ ابھی ہم اس کو پکائیں گے تو یہ تھوڑی سی اور ڈرائی ہوگی ہم اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر دیتے ہیں سبزیاں اوورکک نہ ہوں تھوڑی سی چنکی رہیں اور میشی نہ ہوں پھر آپ کی جو کری ہے بہت خوبصورت سی دکھے گی یہ نہ ہو کہ سبزیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ گل جائیں پھلیاں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں پھلیاں آئین ہیں بہت ہی ٹھیر ساری سی جو آپ کو اچھی لگتی ہیں بڑا سا ہرا دھنیا کاٹ لیتے ہیں اور دس منٹ کے بعد ہم نے جو پیزا ہے اس کو نکال کے سرف کر دینا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا اوون کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے مرنہ دس منٹ جو ہیں وہ کافی ہیں کہ پیزا آپ کا زبردستہ بیک ہو جائے سوال کا جواب اگر آپ نے اب تک نہیں دیا ہے جھٹ پٹ سے دے دیجئے ہو سکتا ہے آج کے وینر آپ ہی ہوں اور پھر آپ یہ پیری پیری پیزا بنا سکتے ہیں اینکس کے زبردستے پیزا پین میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بہت ہی زبردست سین کی چیزیں ہیں بلکہ روس مور والوں کا یہ ہمارے پاس مسترڈ پیسٹ بھی ہے ان کا اویسٹر سوس ہے اور ان کا لیمن جوس ہے ویسے لیمن جوس ان کا میں نے بھی ٹرائے کی ہے بہت زیادہ اچھا ہے وائٹ وینگر ہے ایپل وینگر ہے ایپل سیڈر سائیڈر وینگر چیلی سوس ہے گرین چیلی سوس ہے ہوت سوس ہے واسٹر شائر سوس ہے اور سٹیک سوس بھی ہے ان کا بار بی کیو سوس بھی ہے اور پیری پیری کی بڑی زبردست سی ایک لارڈ سی بوٹل ہے اگر آپ کو ان کا پیری پیری سوس اچھا لگتا ہے چپوٹی بوٹل کی جگہ بڑی بوٹل لے لیں اس کو انجوائے کریں نہ صرف یہ کہ ایزا ڈپ آپ اس کو لے سکتے ہیں ڈیفرنٹ ریسپیز میں پاسٹا بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پیزا بناتے ہیں اس میں اس کا استعمال کریں اور فرائز کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بریک کا ٹائم ہے کیونکہ جو پانی ہم نے ایٹ کیا بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو میں اس کو کچھ منٹ کے لیے ڈم پہ رکھوں گی ریکیپ بریک جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے تو ریکیپ بریک پہ چلتے ہیں کچھ بھی رہ گیا ہو آپ نے نو ڈاؤن کر لینا ہے جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں گرما گرم پیری پیزا سرف کریں گے اور اس کے ساتھ ہی مدراسی ویجیٹیبل کری آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک مدراسی ویجیٹیبل کری مدراسی کاری پاورڈر کے لیے توام ثابت کر مسالوں کو روست کر لیں پھر انہیں بول میں نکال کر کشمیری ڈال مرچ اور پسی حلدی ڈالیں اور مکس کریں جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں تو انہیں پیس کر ایک طرف فرق دیں افرائنگ پین میں تیل گرم کر کے پیاس لونگ تارچینی ہری لائچی اور تیز پتہ شامل کر کے فرائے کر لیں اس کے بعد ادراک لہسن مدراسی کاری پاورڈر اور تھوڑا پانی جال کر پکائیں پھر اس میں ٹیمارٹر شامل کر کے تیم منٹ پکالیں اب آج دیمی کر کے گاجر پھول کوپی اور بینگن ڈال کر اتنی دیر پکائیں کہ سبسیہ نرم ہو جائیں اس کے بعد مٹر نمک ہرہ دنیا اور دالوت شامل کر کے مکس کریں آخر میں گرم گرم ساف کریں مدراسی ویجٹیبل کری تیار ہے پیری پیری پیچسا اجسا میدہ دو کپ خمیر دو چاہ کے چمچے کاسٹر شگر دو چاہ کے چمچے نمک آدھا چاہ کے چمچے انڈا ایک ادد تیل چار کھانے کے چمچے گرم پانی آدھا کپ پیسہ لہسن آدھا چاہ کے چمچے پلنگ کے لیے چکن کیوبس 300 گرام ادرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کے چمچے سویا ساس دو کھانے کے چمچے پیری پیری ساس دین کھانے کے چمچے چیز کا دو کش ہسپے ضرورت کالے مرچ ایک چاہ کے چمچہ نمک آدھا چاہ کے چمچہ کیچپ ایک کھانے کے چمچہ پیچزا ساس ہسپے ضرورت شملہ مرچ آدھا کپ کٹی ہری مرچیں تین ادت کٹی لال مرچ ڈیڑ چاہ کا چمچہ تیل ہسپے ضرورت ترکیب ڈو کے لیے تمام اجزہ مکس کر کے ڈو بنائیں اور ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر ڈو کو بیل کر گریس ٹرے میں رکھیں اس کے بعد تیل گرم کر کے ادرک لہسن کا پیسٹ اور چکن کیوبس فرائے کر لیں اب اس میں سویا ساس پری پری ساس سکالی مرچ نمک کیچپ اور پانی شامل کر کے پکنے رکھ دیں پھر اس میں کٹی لال مرچ کٹی ہری مرچیں شملہ مرچ اور چکن ڈال کر مکس کر لیں اب ڈو پر پیٹسا ساس لگا کر قدو کا چیز رکھ دیں اس کے بعد ڈو کے درمیان میں فلنگ بھر کر اوپر سے چیز شامل کر دیں پھر اسے ایون میں ایک سوستی ڈگری سینٹی گریٹ پر تیس منٹ بیک کر لیں آخر میں نکال کر گرم گرم سرف کریں موکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہ جو ہمارا پیزا ہے اس کو اب ہم نے نکال کے سرف کر دینا ہے چلے نکال لیتے ہیں چلے امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی ضرور بنائیں گے ٹرائے کریں گے تڑکہ میں آج بننے جا رہا ہے کیک کسٹرڈ اس کے ساتھ ہی بنے گا میتھی دانہ فرائیڈ فش اور پاکٹ پراتھا بہت ہی مزیدار سا منیو ہے وینر ہیں آج کی زہرہ لاہور سے تو زہرہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کی آپ وینر قرار پائی ہیں اور اینکس کا یہ زوردسہ پین پیزا جو ہے یہ آپ کا ہوا ریسپیز ضرور ٹرائے کیجئے گا پیری پیزا جو ہم نے آج بنایا روس مور کی جانب سے کی برینڈز والوں کے پیری پیری سوس کے ساتھ تو اس کو آپ نے ضرور بنانا ہے ٹرائے کرنا ہے فیڈبیک دینا مدھ بھولیے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل کل جمعے کا دن ہے ویک کا اینڈ ہوگا اچھی سی مزیدار سی ریسپیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ میٹھا بنائیں گے اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ کل کشمیری پلاو تو ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کچھ ہے کچھ میٹھا سا مزیدار سا بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی اور صحت نے ساتھ دیا کل آپ لوگوں سے ملتے ہیں اچھی سی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت تیک کیر اللہ حافظ مزید ٹیمٹنگ ریسپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز موسیقی موسیقی